ایمن خان اس بار بھی سپر بازی لے گئی اس بار بھی عید پر سب سے زیادہ مہنگی رسیب کرنے والی اداکارہ ایمن خان کو اس مردوہ بہت ہی انوکی عیدی ملی تو آج ہی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار ایمن خان کو عیدی میں کیا ملا منیب بٹ نے تو حیران ہی کر دیا اسلام علیکم جو میں ہوں سلامیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامیر یوٹیوب چینل ابھی تو تمام تا اداکاروں نے مکمل طریقے سے عید بھی نہیں منائی تھی کہ اداکارہ ایمن خان پہنچ چکی ہے ایک بہت ہی خاص جگہ پر آخر کار وہ وہاں پر کیوں ہیں عید کے فوراں بعد ایمن خان منیب بٹ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں پر گئے ہیں آج کے اس وڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے والے ہیں ایمن خان کافی زیادہ لکی ہیں کیونکہ منیب بٹ ہمیشہ ہی کچھ مہینوں کے بعد ان کو ویکیشنز پر لے کر جاتے رہتے ہیں لیکن اس مردوہ تو عید کے فوراں بعد ہی ایمن خان اپنی پوری فیملی کے ساتھ دبائی پہنچ چکی ہے کیونکہ ایمن خان کو سرپرائز دیا ہے منیب بٹ نے ایک تو ہے منیب بٹ کی سالگیرہ سالگیرہ بھی منائی دبائی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمن خان کو عیدی کے طور پر دبائی کا ٹور اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کنٹریوں کا ٹور دلوانے والے ہیں منیب بٹ منی پٹ اور ایمن خان کافی زیادہ خوبصورت کپل ہیں اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے پورے رمضان دونوں کی بہت ساری ویڈیوز ہمیں دیکھنے کے ملی دونوں نے کافی زیادہ انجوائی کیا ایمن خان اور منال خان نے بھی بہت ساری تصویر و ویڈیوز پوزٹ کی پورے رمضان ان دونوں بہنوں کی چرچہ رہی ان دونوں بہنوں نے بہت ساری افطاریاں سہریاں ایک ساتھ کی اور اپنی تمام دوستوں کو اپنے گھر دعوت پر بھی بلایا اسی کے ساتھ جب اید آئی تو اید پر بھی ایمن خان کے ششکے دیکھنے والے تھے ایمن خان کافی زیادہ خوبصورت لگتی رہی بہت خوبصورت جوڑا پہنے اپنے شہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت ساری تصویریں بھی سوشل میڈیا پر پوزٹ کی لیکن یہاں پر ابھی اید مکمل طریقے سے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایمن خان مونی بٹ کو لے کر پہنچ گئے چکی ہیں دبائی میں دبائی ان کی فیورٹ پلیس ہے ایمن خان نے کئی مرضہ پتا ہے کہ اگر ان کو پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا پسند ہے تو وہ ہے دبائی دبائی میں وہ کافی زیادہ انجوائی کر رہی ہیں اس وقت لیکن اس وقت ان کے بچوں کو تھوڑا سا تنگیت کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے عمل کی ڈرسنگ دیکھ کر فینز یہی کہہ رہے ہیں کہ عمل کے ڈرسنگ کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے کیونکہ ایمن خان اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت دبائی میں موجود ہیں اور اید کی چھوٹیاں منا رہی ہیں آپ کو ایمن خان اور مونی بٹ کی فیملی کیسے لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ویسے تو اس مرتبہ احسن محسن اکرام اور مینال خان نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی پہلی اید بنائی لیکن دونوں سے زیادہ چرچے تھے اس مرتبہ ایمن خان اور مونی بٹ کے کیونکہ ایمن خان نے پورے رمضان کافی زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رکھا اپنے تمام تر فینز کو دیکھنا بہت پسند ہی کرتے ہیں ایمن خان اپنے پورے گھر کو سجاتی رہی پورا رمضان اور اپنے گھر پر افتاریوں کا احتمام کرتے بھی نے ذرہ تمام تر ادکار ان کے گھر پر شرکت کی جبکہ منارہ خان رہتی ہیں اپنے سوسرال والوں کے ساتھ لیکن انہوں نے کوئی بھی دعوت اپنی دوستوں کی اپنے گھر نہیں کی